موسیقی 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 مزیراعظم شباہ شریف سے سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی ملاقات دونوں ملکوں میں حال یا اقتصادی تعاون سے متعلق پیشرفت پرتبادہ خیال سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ایسا ای ایف سی پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو تیز کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان اور سعودی عرب میں دہائیوں پر محید برادرانہ تعلقات ہیں جو مزید مضبوط ہو رہے ہیں مزیراعظم کی گفتگو مزیراعظم سے مسلم ورڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات شباہ شریف نے دنیا بھر میں اسلام کے حقیقی تشخص کے فروغ کے لیے کابیشوں کو سرہا مزیراعظم پاکستان میں سیرت میوزیم کے قیام کا خاص طور پر ذکر کیا کراچی ارپورٹ پر چینی شہریوں پر حملے کی تحقیقات میں ہم پیش شرپ سہلت کاری میں رکشہ ڈرائیور اور بینک ملازم ملابس نکلے حملے دن ملابس تین دیشت گرد کے رفتار دماکی کا ماسٹر مائنڈ جعوید ہے حملہ آور شاہ فاحت کی شنا فنگر پرنٹ سے کی گئی دیشت گردوں نے چیکن سے بچنے کے لیے خاتون کو ساتھ لیا حملے میں استعمال گاڑی کراچی کے شوروم سے خریدی گئی ادائی کی ہب کے نجیب بینک سے کی گئی ملزم جعوید نے ائرپورٹ کے اندر سے چائنیز کے باہر نکلنے کی فون کال پر اطلاع دی حملہ آور سے ملزم جعوید رابطے میں تھا دو ملزمان نکشہ ڈرائیور اور حملہ آور کے سہولتکار تھے سہولتکاری میں سعید علی اور بینک ملازم بلال بھی شامل تھا مزید کارندے دانش گل رحمان اور بشی زید ابھی گرفتار نہیں ہوئے وزیر داخلہ سنجھ زیال نجار اور آئی جی کی تس کانفرنس دماکے میں دو چائنیز ہلاک ایک پاکستانی جام بھکت ہوا تھا چین دیشت جدی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے تعلقات خراب کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوگی چین اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون جاری رہے گا بیشت جدی کا مقابلہ کرنا بین الاقوامی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے چین اور پاکستان سدہ بہار سٹریٹیجیک تعاون کے شراکت دار ہیں ترجمان چینی وزارت خارجہ لین جیان قریب کا بیان ازاب سے نجات کیلئے حکومت کے اقتماد مختلف شہروں میں سترہ نومبر تک آؤٹڈور سرگرمیوں پر پابندی آئید آؤٹڈور فیسٹیولز اور کانسرٹس پر بھی پابندی آئید ریسٹورنٹس کی آؤٹڈور ڈائننگ بھی ممنوع ہو گئی منجاب کے چار ڈیویزنز میں مارکیٹس رات آٹھ بجے پند ہوں گی نوٹیفیکیشن جاری لاہور فیصل آباد دو جمالہ ملتان میں تمام شاپنگ والز، دکانے، ریسٹورنٹس حکم نامے پر عمل کے پابند ہیں میڈیکل سٹورز، لبارٹریز اور بیکریز کو استثنہ ہوگا بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز کو گروسری ایریا کھولنے کی اجازت تاجروں نے حکومتی پابندیاں ہوا میں اُڑا دی رات آٹھ بجے مارکیٹیں اور بازار بند کرنے سے انکار جل انتظامیہ نے مارکیٹوں کو آٹھ بجے بند کرانے کے لیے موسمیاتی ماہرین کی پیش کوئی شہری ماس پہنے گھروں میں رہیں سینئر سبائی وزید بریم اور انگزیب کی اپیر پنجاب اور خبر پختون خواب میں زہریلے دھونے کے سائٹ علودہ فضاء نے سانسلینہ محال کر دیا لاہور علودہ ترین شہر ائرکوالیٹی انڈیکس ایک ازار ستاسی ریکارڈ ملتان کا ایک رو آئی آٹھ سو اٹھتر تک جا پہنچا مشاور دو سو سات پچھل آباد دو سو پچھپن اسلام آباد میں ایک ای آئی دو سو تینٹالیس ریکارڈ کیا گیا موقع باعث خوشک خانسی سانس میں دشواری بچوں میں نمونیا اور چیسٹ انفیکشن میں اضافہ ایک ہفتے میں لاہور کے فانچ بڑے سرکاری حسطالوں میں پینٹیس ہزار سے زائد مریض رپورٹ ہوئے پنجاب حکومت کی کمرشل پلازوں اور مالز میں ائر پیورو فائٹز لگانے کی ہدایت دمہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے مالکان کو سات روس کے الٹیمیٹم سموگ اور دھن سے راستے گم موٹروے ایم ٹو لاہور سے اسلام آباد تک بند موٹروے ایم پور پر بھی پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک گاڑیوں کا داخلہ بند ہے لاہور سے آلپوٹ موٹروے پر بھی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع سپریم کورٹ میں آئینی بینچوں سے مطالق جسٹیس عمیر الدین خان کے چیمبر میں اجلاس آئینی بینچ کی ورکنگ اور طریقہ کار پر غور کیا گیا جسٹیس عمیر الدین خان کو سٹاف کی جانب سے آئینی مقدمات پر بریفنگ دی گئی اجلاس میں انسانی حقوق کے مقدمات پر بھی غور سرور آئینی بینچ کی ریجسٹرار اور انتظامی افسران سے میٹنگ جسٹیس عمیر الدین نے مقدمات کی درجہ بندی کی ہدایت کر دی مقدمات کو مقرر کرنے کا فیصلہ سرور آئینی بینچ دو سینئر ججوں سے مل کر کریں گے تین رکنی ججز کمیٹی کا مزکم پانچ ججز ورمجتمل کمیٹی کے ایک رکن ججز بیرونے ملک ہیں رکن ججز کی بطن باپسی پر کمیٹی جلاس ہوگا میٹنگ میں سپریم کورٹ میں ٹیک سے مطالق کیس کی سماک کے دوران آئینی بینچ کا تذکرہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں مطلب ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے جسٹس منصور علی شاہ کے رمارکس جسٹس آئیشہ ملک نے کہا کہ یہ کیس آئینی بینچ سنے گا ہم ریکلر بینچ سن رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے رمارکس یہ اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں بار بار سوال سامنے آ رہا ہے کیس ریگلر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا ہمیں کون روکنے والا ہے نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا دائر اختیار ہے جسٹس آئیشہ ملک نے کہا ہے کہ پرکٹیس ان پروسیجر کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ یہ کیا آئینی بینچ سنے گا یا ریگلر بینچ ہم صرف گپ چپ لگا رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے مسکراتے ہوئے ریمارکس کیس کی سمات غیر وائکینا مدت تک ملتوی آرمی سید جنرل سید آسم منیر سے آسٹریل بیا آرمی شیف لیپٹنینڈ جنرل سائیمن سوورٹ کی ملاقات ہوئی ہے فریکین کا دفاع و سلامتی کے شبوں میں تعلقات کو فروق دینے کے عظم کا عدہ لیپٹنینڈ جنرل سائیمن سوورٹ نے دہشتگری کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سرہا آسٹریل بی آرمی شیف کا پاکستان کے ساتھ دفاع اور سیکیورٹی تاون کو فروق دینے کے عظم کا اضحاد آرمی شیف نے آسٹریلیا کے ساتھ تعلقات کو سرہا جی ایچ کیو آمد ورسٹریل بی آرمی شیف نے یادگار شہرہ پر حاضری دی پول چڑھائے آسٹریل بی آرمی شیف کو پاک فوج کے دستے نے گارڈ اف آرنر پیش کیا چیف اف جنرل اسٹاف لیفٹرینرن جنرل محمد عبیس تستخیر کی بیجنگ میں پی ایل ایک کمانڈر جنرل لی شیانگ ننگ سے ملاقات بھی ہے موجودہ عالمی و علاقہی صورتحال دو ترفاز کے رتاب ان بڑھانے سے متعلق اقدامات پر دبادہ خیال چیف اف جنرل اسٹاف نے کراچی میں حالیہ دہشتگرد حملے میں چینی باشندوں کی دانی نقصان پر تازیت کی لیفٹرینر جنرل محمد عبیس کے پاکستان میں چینی شہریوں کی سلامتی یقینی بنانے کے عظم کا متزلزل عظم کا اظہار چینی عسکری رحمہ کا پاک فوج کی کابیشوں اور چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کا اطراف پریکین کا خطے میں عمد دشمنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی تعاون کو مزید بنانے پر اتفاق پوجی تعلیم و تربیت، آلات اور ٹکنولوجی کے شعبوں میں تعاون پر پیشرفت کا بھی جائزہ پریکین کا تجربات کے باہمی اس طرح کو باقاعدہ باتچیت کے میکنزم کو مزید ادارہ جاتی بنانے پر اتفاق مزید ادارہ پنجاب کا ٹمانٹر اور پیاز کی کاشت میں اضافتے کا خصوصی پروگرام سبجیوں کی میکنائزٹ فارمنگ کے لیے زوری علاق پر ستہ پیسز سبسٹری کا اعلان لودھرام ملتان بہاری کے ازلا پیاز خوشاب شیخ اپرا اور مزفرگڑ کو ٹمانٹر کی کاشت کے لیے منتقب کیا گیا چھے ازلا میں پچیس اکر تک ارازی کے مالک کے فارم انٹرپرائز گروپس بنانے کا فیصلہ فارمر گروپس کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی منسلک کیا جائے گا پنجاب اگریکلچرل ٹرانس فارمیشن پروجیکٹ کی لانچنگ پر تین ارب روپے لاغت آئے گی ٹمانٹر پیاز عام آدمی کے استعمال کی چیز ہے مہنگا بیچنے کی اجازت نہیں گروپ اور میکنائز فارمنگ سے نہ صرف پیدابار بڑے گی بلکہ لاغت بھی کم ہوگی بزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواد